السلام علیکم جی میرا نام نمران عاصف ہے اور میں کراچی سے آیا ہوں اس لائف چوکس کا اونر ہوں اور ایک بار پھر برکت بھائی کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں دوسری بار برکت بھائی نے خریداری کروائی ہے اس بار قربانی کا مال لیا ہے ان سے ماشاءاللہ بہت مطمئن ہوں اچھی ریٹ پر مال دلوایا ہے اور آپ سب سے بھی گزارش کروں گا کہ ان کے پاس آئیں یہ بہت اچھی خریداری کروائی ہے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جانور منڈی اور آپ کا ہوسٹ رزوان ناصر شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جناب یہ جوڑی کی ڈیمانڈ پانچ لاکھ کر رہے ہیں اور بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ فائنل ڈیمانڈ ہے اور دو دانت بچڑے ہیں فی بچڑے کے حساب سے سڑ چھے من پلس میٹ ویٹ بتا رہے ہیں میٹ ویٹ کے بالے سے میں کہتا ہوتا ہوں کم یا زیادہ ہو سکتا ہے جی ہاں پیارے دوستو سٹارٹ میں ہی آپ نے تاثرات سن لیئے جن بھائی کی آج پرچیزنگ ہوئی ہمارے ساتھ اور انہوں نے جو جانور خریدے وہ میں آپ کو ایک ایک جانور دکھاؤں گا اور ایک ایک جانور کی پرائس بتاؤں گا کہ یہ ہم نے کتنے میں خریدے ہیں پھر اس کے بعد جب آپ ویڈیو دیکھیں گے اور مختلف جانوروں کی ڈیمانڈ سنیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ڈیمانڈ میں اور خریداری میں کتنا فرق ہوتا ہے اب یہ جو سامنے بشڑا ہے یہ جی مکمل تیارہ دوزر بائس کے قربانے کے لیے اور اس کی ڈیمانڈ چار لاکھ کر رہے ہیں ڈیمانڈ زیادہ ہے مزید فائنل ہو جائے گا اب آتے ہیں جی ہماری خریداری کی طرح پیارے دوستو آپ بھی اگر خریداری کرنا چاہیں برکت بائی کے تھرو کنڈے پر طول کر تو سوا دوستو سے تین سو کلو گرام والا جانور کارٹو کا حساب سے اگر آپ لیں گے تو وہ آپ کو تین سو دس روپے تین سو پندر روپے کے حساب سے پڑے گا فی کلو کے حساب سے یہ بشڑا ہم نے ایک لاکھ سات ہزار ملی ہے اور اگر آپ قربانی والے بشڑے کنڈے پر طول پر خریدنا چاہیں تو بھی آپ خرید سکتے ہیں اچھے ناف جھلر میں اچھے کوالٹی والے بشڑے ساہی والگے یا چولستانی وہ آپ کو تین سو پچاس سے تین سو ساٹھ اور اس سے کم میں بھی مل سکتے ہیں فی کلو کے حساب سے یہ والا بشڑا جی یہ ایک لاکھ اٹھارہ ہزار کا یہ والا لی ہے جی تیار مکمل تیار زبردست چیز ہے خوبصورت چیز ہے اچھے قدر پرنٹ میں اب اس کی ڈیمانڈ اگر آپ منڈی میں سنے تو وہ ایک لاکھ تیس پینتیس کرتے ہیں یہ والا بشڑا پچاسی ہزار کا لی ہے اور یہ والا ایک لاکھ دس ہزار کا لی ہے ناف جھلر چیک کریں اور آگے چل کے آپ نے ویڈیو میں ڈیمانڈ ضرور سننی ہے یہ والا چھوٹا بشڑا یہ اگرے سال کی گربانی کے لیے یہ ستر ہزار کا لی ہے اور یہ والا بشڑا ہم نے ایک لاکھ پانچ ہزار کا لی ہے اس طرح کے بشڑے میں جب آپ کو آگے ویڈیو میں دکھاؤں گا آپ ڈیمانڈ سنیں گے ہران ہو جائیں گے کہ پرچیزنگ میں اور ڈیمانڈ میں کتنا فرق ہے یہ دو دانت بشڑا ستر ہزار کا لی ہے یہ بلیک والا مکمل تیار بشڑا دو ہزار بائیس کی قربانی کے لیے ستر ہزار میں جی ہاں پیارے دوستو یہ والا بشڑا ہم نے اسی ہزار کا لی ہے تو پیارے دوستو آپ کو خریداری دکھائی ابھی آگے چل کے میں آپ کو ریٹس بتاؤں گا اگر آپ کنڈے پر تول کر خریداری کرنا چاہتے ہیں یا کنڈے کے علاوہ قربانی کے لیے مال خریدنا چاہتے ہیں تو برکت بھائی کے دیئے گے نمبر پہ آپ کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ مکمل ایمانداری کے ساتھ آپ کو پرچیزنگ کروائی جائے گی کنڈے پر تول کر لیں گے تو بغیر پانی والا مال جو ہے وہ لے کے دیے جائے گا کسی قسم کا دھوکہ فریر جو ہے وہ آپ سے نہیں ہونے دیے جائے گا پلیز ہمیشہ سے گزارش میری رہی ہے کہ منڈی میں آئے تو پھڑیے جو سنگل پرسن منڈی میں گھوم رہے ہوتے ہیں جن کی کوئی پہچان شناک نہیں ہوتی اور وہ آپ کو فی جانور کے حساب سے دس سے پندرہ ہزار کا ٹیکہ لگاتے ہیں اگر چھوٹا جانور خریدے ہیں تو ہر جانور سے پانی سے سات ہزار پہ وہ آپ کو نقصان پہچاتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ سستہ جانور پرچیز کر کے دے رہے ہیں کیونکہ برکت بھائی کا ایک افیشل کام ہے برکت ملٹان منڈی میں آپ ویڈیوز تاثرات سنتے رہتے ہیں کہ جو بھائی ایک تفعہ آتے ہیں وہ دوسری تفعہ ضرور آتے ہیں ظاہر ہے لاکھوں روپے کی انویسمنٹ کر کے اگر برکت بھائی سے ان کو کوئی گلا ہے کوئی شکوہ ہے یا ان کو کوئی دونمبری نظر آئی ہے تو وہ دوبارہ کبھی بھی نہیں آئیں گے کیونکہ ایک بندہ اگر چادیس جانور بیس جانور خرید رہے تو وہ لاکھوں کی پرچیزنگ ہے تو آپ کو بھی سجست کر رہا ہے اس کا مطلب اس کو سیٹسفیکشن ہے تو بیر دوستو یہ بچڑے آپ نے دیکھ لی ایک لاکھ پچھتر ہزار ان کی ڈیمانڈ ہے مکمل تیار دوندے بچڑے ہیں اور فائنل اس کے قریب قریب میں ہو جائے گا بھائی کہیں کم ضرور ہو جائیں گے پیسے کم ہو جائیں گے لیکن اس کے قریب ہو جائیں گے زیادہ کم نہیں ہوں گے ایک لاکھ پچھتر ہزار ڈیمانڈ تھی جو پچھلی دارت آپ کو دکھائی یہ جی دو بچڑے ہیں ساڑھے تین لاکھ جوڑی کی ڈیمانڈ کرے ہیں مکمل تیار خوبصورت چیزیں ہیں ماشاءاللہ اچھے کلر پرنٹ میں میٹ میٹ بھی زبردست ہے اور ساڑھے تین لاکھ روپے جوڑی کی ڈیمانڈ ہے ماشاءاللہ خوبصورت چیزیں ہیں آگے چلتے ہیں انشاءاللہ بہت کم وقت میں بہت زبردست چیزیں آپ کو دکھائیں گے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو بہت اہم ہوتی ہے مختصر ضرور ہوتی ہے لیکن بہت اہم ہوتی ہے ہر طرح کا مال اسی ویڈیو میں آپ کو دیکھنا کو ملے گا انشاءاللہ آخر میں ہمیشہ کی طرح آخر میں میں آپ کو لاٹ والا مال بھی ضرور دکھاؤں گا یہ بچڑے جو آپ کو دکھائے جا رہے ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار ڈیمانڈ ہے یہ ڈیمانڈ ہے فائنل نہیں ہے یقین زیادہ ہے مزید اس میں کمی بیشی ہو جائے گی چار مند میٹ ویٹ ایوریج بتا رہے ہیں لیکن اس میں چار مند سے کم والے بچڑے بھی موجود ہیں تیار مکمل خوبصورت چیزیں یہ لاسٹ والا بچڑا چیک کریں اور یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس کا ریٹ بھی اسی لیے بتایا ہے کیونکہ اس میں کم زیادہ قیمت والے بچڑے ہیں تو اوورال جو نے لارڈ کا ریٹ بتایا ہے وہ ایک لاکھ چالیس ہزار ڈیمانڈ بتائیے لیکن مزید اس میں گنجائش ابھی ممکن ہے بچڑے یہ بھی تیار اور زبردست چیزیں ہیں ماشاءاللہ آگے چلتے ہیں آگے چل کے آپ کو اور بھی زبردست اور خوبصورت باری بچڑے بھی دکھاتے ہیں اور ساتھ افورڈیبل درمیانی قیمت والے بچڑے بھی دکھاتے ہیں قربانی دوزر بائیس کے لیے کیونکہ اب دندے بچڑے ہی منڈی میں آ رہے ہیں یہ جی تین لاکھ جوڑی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ڈیمانڈ زیادہ ہے مزید اس میں کمی بیشی بھائی کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے یہ بچڑے جائے کریں ماشاءاللہ اچھے ناوچالر میں ہے اچھے میٹویٹ میں یہ دوسرا بچڑا یہ چھوٹا ہے ذرا اس کی نسبت تو جی آگے چلتے ہیں اب یہ ایک لاکھ ستر ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں مکمل تیار بچڑا ہے کلرپنٹ اچھا ہے ناوچالر بھی اچھا ہے اور ایک لاکھ ستر ہزار ڈیمانڈ ہے مزید اس میں کمی بیشی بہت حد تک ممکن ہے اب آگے چلتے ہیں یہاں جوڑی کا ریٹ جان لیتے ہیں جناب جوڑی کی ڈیمانڈ تو کچھ زیادہ کر رہے ہیں جی تین لاکھ چالیس ہزار جوڑی کی ڈیمانڈ ہے مزید اس میں جو ہے کمی بیشی ممکن ہے کیونکہ یہ ڈیمانڈ ہے فائنل نہیں ہے چیزیں زبرتہ خوبصورت ضرور ہیں اچھے ناوچالر میں اچھے کلر پرنٹ میں تین لاکھ چالیس ہزار اس کی جو ہے ڈیمانڈ بتائیے یہ بجھڑا اچھا ہے زبرت کا دعور ہے اچھا تو یہاں آتے ہیں یہاں کچھ بھائی جو ہیں شاید اس کی ریٹ لگا بھی رہے ہیں اور بھائی نے بتایا کہ میں اس کے مانگنے کو تو تین لاکھ چالیس ہزار مانگ رہا ہوں لیکن جتنے کا مال ہوگا اتنے میں دے دوں گا بعض اوقات آپ کو بھی بتایا کہ کچھ بھائی جو ہیں وہ فائنل پرائس بتانے سے گریز کرتے ہیں آگے سکتے ہیں جی خیر اور یہاں اس جوڑی کی ڈیمانڈ آپ کو بتاتے ہیں دونوں بچڑے چیک کریں بیک سائیڈ سے دونوں طرف سے میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا یہ ڈیمانڈ جی تین لاکھ چالیس ہزار ڈیمانڈ ہے اور یہ ڈیمانڈ ہے جب میں نے فائنل کا پوچھا تو بھائی کہہ رہے کہ جب کوئی گہا کہے گا تو فائنل ہو جائے گا اگر آپ نے لینے نہیں ہے تو میں ڈیمانڈ اتنی ہی بتاؤں گا آگے چلتے ہیں اس طرف یہ بھی جوڑی ہے جی جوڑی زبردست ہے چولستانی ماشاءاللہ زبردست خوبصورت چیزیں ہیں تین لاکھ اسی ہزار جوڑی کی ڈیمانڈ ہے پھر دستو ڈیمانڈ زیادہ ہے مزید اس میں کمی بیشی بھائی کہہ رہے ہیں کہ ضرور ہو جائے گی جہاں تک ممکن ہوگی دونوں دندے بچڑے ہیں دو ہزار بائیس کی گربانی کے لیے مکمل تیار ہوں گے پھر دستو بہت مختصر ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنی ہے سکپ نہیں کرنی میں میکسیمم کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو کم سے کم وقت میں لیکن اس میں اگر ان کا موڈ بنتا ہے تو گنجائش ہو سکتی ہے کیونکہ بیری عادت ہے میں جب پوچھتا ہوں ریٹ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایک لاکھ چاہ اسی ہزار تو میں نے کہا فائنل کتنے میں دینے ہیں انہوں نے کہا یہ فائنل ہی ہے تو ظاہر ہے لچک بنے گی جب کوئی بات چیت کرنے کو ہوگی ایک لاکھ اسی ہزار اس کی ڈیمانڈ ہے ساتھ میں ہی چھوٹے بچڑے ہیں وزن کے حساب سے اس میں پکے کھیرے جو کہ قربانی تک دندے ہو جائیں گے ابھی دندے ہونے والے ہیں ایک دان نکالا ہے اور کچھ دندے بچڑے ہیں لیکن یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی ایک لاکھ بیس ہزار اب یہ یقینا ڈیمانڈ زیادہ ہے کیونکہ بچڑے چھوٹے ہیں اور وزن میں بھی تھوڑے ہیں چار من والا اس میں کوئی بچڑا بھی نہیں ہے سارے چار من سے کم والے ہیں ساڑھے تین من سوہ تین من والے بھی اس میں موجود ہیں تین من والے بھی موجود ہیں اور ڈیمانڈ ہے ایک لاکھ بیس ہزار کیونکہ یہ ڈیمانڈ ہے فائنل نہیں ہے مزید اس میں جہاں تک کمی بیشی ممکن ہوگی وہ ضرور ہو جائے گی بیارے دوستو برکت بھائی کا نمبر آپ کو ابھی تک سکرین پر دیے جا رہا ہے آپ کسی بھی وقت ملتان منڈی میں لڈن منڈی میں بہاول پور منڈی کوڑ جٹھا منڈی یا کسی قسم کی منڈی کے بارے میں کسی بھی قسم کی معلومات لینا چاہے یا کسی طرح کا جانور خریدنا چاہے کنڈے پر تول کر یا کنڈے کے بغیر اور ہاں اگر آپ پلائی سنٹر پر اپنا مال ہمارے پاس پلائی کے لیے رکوانا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں بارہ ہزار روپے پر منت فی جانور کے حساب سے ہم اس کا خرچہ آپ سے لیں گے کچھ بچڑے ابھی ہمارے فارم پر مجود ہیں آلڈری میں دکھا چکا ہوں یہ بچڑے میں آپ کو بار بار دکھائی جانا ہوں اب آگے چلتے ہیں سہیوال کی ہی لات ایک اور آپ کو ملتان منڈی میں دکھائیں گے زبادہ اس خوبصورت چیزیں ماشاءاللہ قربانی کے لیے مناسب قیمت والے بچڑے ہیں یہ کیونکہ ان کی ڈیمانڈ زیادہ فائنل انہوں نے بتایا نہیں تو میں بھی آپ سے شیئر نہیں کروں گا لاکھ سے کم والے بچڑے ہیں یقینا چلیں آگے چلتے ہیں جی جہاں بھی آپ کو سہیوال کی ہی لات دکھائیں گے ان کی نسبت یہ بچڑے کچھ وزن میں زیادہ لگ رہے ہیں اور ان کی ڈیمانڈ ہے ایک لاکھ پچیس ہزار مکمل دو دانت بچڑے ہیں دو ہزار بائیس کی قربانی کے لیے مکمل تھے آردہ بردست چیزیں خوبصورت چیزیں ہر قسم کمال جی آپ کو دکھا دیا آج کی اس ویڈیو میں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اور دوستوں سکھ شیئر کریں یا دوستو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھی اپنے ہوسٹ رزوان ناصر شاہ کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملکات ہوگی اللہ حافظ